موسیقی 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 دنے کا کام کیا اس بیکتی کو کوئی سیرے بیران سوا میں اہنکار میں گالی دنے کا کام کرے یہاں پردازت اپنڈر کو سباہ نہیں کرے گا اور اسی لئے ہم نے فیصلہ لیا کہ ہم لوگ ساتھ چلیں گے ساتھ چلیں گے اور ہمارا سنکل پھائے اور ایک ایسا نیتا جو ماردازتی جتکر جانتانکری گڑبندن کا جنہوں نے باجوا اور ہم اور وی آئی پی کے ساتھ مل کر کے لمبے سمیت سے پچھلے پچھلے پندرہ وقت سے باتے جنتا پارٹی کے ساتھ رہ کر کے اس فردیس کو مجبوط کرنے کا کام کیا اور ایسی کئی اور ناوں کا نرمان کیا جس کو بھارت سے کہا کہ دوسرے راج جلے انگیگار کرنے کا کام کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جات پات کی راجی چل دی رہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایسا ہی چاہتی اور نمات اسی طرح کے اپرادی گڑنا کی پھرناورتی پھر بیار میں ہو آپ چاہتے ہیں کہ مہیلا سست دکرن آپ چاہتے ہیں کہ ویسی ویچار بھارا ہے جو دلیتوں کو وادی پچھلوں کو سست کر مجبوب کرے جو اگر آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنے کی جس میں چامتا ہے ویسے نیتا کی ویچار دارہ کو بنانا چاہتے ہیں تو دوبارہ راشتری جنتانتری گڑنڈن کے امیدوار راجیتی کو تیس تاریخ کو تیس چھات پر مہر لگا کر کے خطان دبا کر کے ڈانس پر بھیجنے کا کام دلئے چھیانوے کا چنہ ہو انٹانوے کے چنہ ہو کمام چنوں میں ہم لوگوں کے پیر پر بھائی ہمارے راجیت سنجی کھڑا ہو کر اور آگے کے دنوں میں امیدوار بھی ہوگے ہم لوگوں کے بیچ میں امیدواری بھی آئی اور لگاتار تین چلاؤں بھی ہمارے ہم لوگوں کے گھر کے خلاف لڑے لیکن ہم لوگوں میں تھوڑا کھوٹ کھوٹ نیچ ہوتا بھی تھا لیکن کبھی بھی ہم دونوں میں پیار محبت کبھی نہیں گھٹا جب بھی ہو لی ہوا تو میں ان کے گھر پر ہی جاتا ہوتا تھا اور دوہزار پاندرہ کے چلاؤں میں جب انڈیا کے پرتیاسی کے طور پر پتا جی چلاؤں لو رہے تھے تو راجیل جی پوری طاقت کے ساتھ ان کے کھڑے رہے ہیں جب بھج گیا ہے اور انڈیا کا امیلوار ہے یہاں پر یہاں پر جدیو کا امیلوار نہیں ہے اس باق کو آپ سمجھے گا یہ انڈیا کا امیلوار ہے جہاں بھاج کا جدیو اور چاروں پارٹیاں جدیو میں ہیں سب انڈیا کا امیلوار بنایا اور سب جانتے ہیں کوئی بات آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے اور تاراپور کی کیا پریشتری ہے یہ بھی آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں اور ہم جان رہے ہیں کہ جنیٹیز کمار جی نے جو بیہار کا بکاس کیا ہے یہ بات کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے سب ہم لوگ جانتے ہیں جب ڈلن سن جی ہمارے سچائی منتری تھے جو بذہوہ ڈیم کا جو جلاشت ہے تھا جسے تاراپور کے پورے علاقہ کا پٹیبن ہوتا ہے کتنا اچھے طریقے سے اس پرام پر ہونے کا کروانے کا کام کیا بھائیو مجھے بس اتنا ہی کہنا ہے کہ جس طرح بیہار کی بکاس کی بیار نیتیز کمار جی نے بیہار میں بہائی ہے اس بکاس کی گنگا کی دھار کو بڑھانے کے لیے تاراپور سے میں امیضبار ہوا ہوں جو بھی یہاں کا بکاس عبرد ہو رہا تھا اس بکاس کو میں آگے بڑھانے کا کام کروں گا میں ہر سکھ دکھ میں یہاں کے کارکرتاؤں کے ساتھ رہا ہوں اس لیے مجھے بھی آسا اور یہاں پرن بسوارس ہے کہ آپ لوگ 30 اکٹوبر کو تیر جھاپ پر بٹن دبا کر کے مجھے بیجے بنانے کا کام کریں گے جائے ہند جائے آسی اچھاں کانٹری جات ہوئے ہیں آج چناؤں کے یدھ کا بگوی مجھا ہے اس سنگرام کی آج سروات ہوئی ہے اور جو سنگرام کا سروات ہوا ہے اس راجنیتک سنگرام کا اس کا آج پہلا دن ہے جب انڈیا کے کارکرتاؤں ہم سب لوگ یہاں پرنے پرنیاسی کو لے کے اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم سب لوگ جو یہاں اکٹھے ہیں ہم سب انڈیا کے سپاہی ہیں انڈیا کے جوان ہیں ہم انڈیا کے لیے کام کرنے والے کارکرتاؤں ہیں اس دناچے اور دیس کے مقاس کے لیے کام کرنے والے کارکرتاؤں ہیں اور یہی سے راجنیت میں آئے چھاتر جیوان سے جو اب تر پچھتر کے آندولن سے لوگ ناک جے پرکاس ناران جی کے آندولن جو چلا ہو اس نے کیا تھا کارن مبستہ کے راج کوئی رات میں دس بجے گیارہ بجے کے بعد سلطان گر سنگرام پور اور کھلاک پور جانے کا ساہز کر سکتا تھا کھلاک پور سے جموئی لکشمی پور ہو کے کوئی جانے کا ساہز کر سکتا تھا نہیں کرتا تھا سوزدہ ہونے کا انتجار کرتا تھا اور راستی جنتانتری گھٹو بندن کی سرکار میں اور مکمتری نتیش کمار جی کے سرکار میں تین بجے رات میں چار بجے بھور میں پانچ بجے بھور میں چند بند کریا بہار کے کسی کونوں سے کسی کونوں تک چلے جائی ہے کوئی لوگنے والا نہیں ہے کوئی تکنے والا نہیں سوزدہ ہونے کا انتجار کرتا تھا اور راستی جنتانتری گھٹو بندن کی سرکار میں مانی مکمتری نتیش کمار جی کے سرکار میں تین بجے رات میں چار بجے بھور میں پانچ بجے بھور میں چم من کریں آپ بیہار کے کسی کونہ سے کسی کونہ تک چلے جائی ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے یہ پریبتن ہو سڑک بن گیا بجلی بن گیا پانی ہر گاؤں میں جا رہا ہے اب اس کی بات کیا ہے آج کی راستی جنتاتری کٹ بندھن کی جو انڈیا کی سرکار ہے اس سرکار میں تو اب گاؤں اور سہر میں کوئی انتر ہی نہیں رہ گیا جو سویدھا آپ کو سہر میں اپلد ہے وہ سب سویدھا آپ کو گاؤں میں اپلد ہے تو کوئی کہا ہے کہ سہر کی طرح بھاگے گا گاؤں واز سکھ میں ہے جرا سدھ واتا ورن ملتا ہے کھلا ہوا یہ استطی تو اب یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ سب لوگوں نے محسوس کیا ہاں یہ بات الگ ہے کہ جو نوجوال ساتھی ہیں ہمارے 20 سال 25 سال والے ان کو اودین یاد نہیں